السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد انور بدخشانی انتقال کر گئے ناظرین و سامعین اس اہم ریپورٹ کو آپ سن اور دیکھ رہے ہیں محسن اسلام یوٹیوب چینل پر تمام تاسترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لئے ابھی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کے شیخ الحدیث مولانا انور بدخشانی انتقال کر گئے جامعہ بنوریہ علامہ کے اعلامہ کے مطابق استاذ العلماء جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد انور بدخشانی انتقال کر گئے مولانا محمد انور بدخشانی گزشتہ روز سے شدید علیل اور مقامی اسپتال میں زیر علاج تھے دوران علاج وہ آج شب تیرہ اگست بروز منگل رب کے حضور پیش ہوئے جامعہ بنوریہ علامہ کے رئیس ڈاکٹر مولانا نعمان نعیم اور نائب محتمی مولانا فرحان نعیم سمیت جامعہ کی انتظامیہ طلبہ اساتحزہ اور حضرت مولانا محمد انور بدخشانی کے انتقال پر انتہائی غم صدہ اور افسردہ ہیں اور دعا گوہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائے آمین یا رب العالمین وہیں دوسری جانب دار علوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی کا ایک بیان سامنے آیا ہے جو انہوں نے جامعہ بدل علوم گڑی دولت میں رابطہ مدارس اسلامیہ کی اجلاس میں کیا ہے حضرت فرماتے ہیں نسلوں کے ایمان و عقائد کے تحفظ کے لئے فکر مندی ضروری عظیم علمی دانشگاں دار علوم دیوبند کے محتمیم و شیخ الحدیث مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی نے کہا کہ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے سوال کے بعد انگریزوں نے ایسا نظام تعلیم نافذ کرنے کی کوشش کی کہ جس سے بچے ذہنی و فکری احتیبار سے اسلام سے بیزار ہوں دوسری طرف انہوں نے شہیدان وطن کے یتیم بچوں کے لئے عیسائی مشنریوں کا استعمال شروع کیا تاکہ انہیں عیسائی بنایا جا سکے ایسے حالات میں نصروں کے عقیدہ و ایمان تحفظ کے لئے دار علوم دیوبند اور پھر دیگر اسلامی اداروں کا قیام عمل میں آیا مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی صدر کل ہندو رابطہ مدارس اسلامی عربیہ دار علوم دیوبند بطور مہمانین خصوصی جامعہ بدل علوم گڑی دولت میں منعقیدہ مدلس عمومی رابطہ مدارس اسلامی مغربی یو پی زون نمبر تین کے علامہ و سمداران مدارس سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے حکومت کے ذریعے غیر منظور شدہ مدارس کو بند کرائے جانے کی کوششوں پر تشفیش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قانونی طور پر ہمیں یہ حقوق حاصل ہے کہ ہم اپنی تعلیمی ادارہ چلا سکے اس لئے ضروری ہے کہ مدارس والے مدرسے کی ملکت کے آغازات درست رکھے ہر مدرسے کا رجشن ضروری ہے اسی طرح عامد و صرف کا حساب صاف و شفاف رکھے انہوں نے ذمہ دارہ نے مدارس کو متوجہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ مدارس صرف طلبہ کو تعلیم دینے کے لئے ہی نہیں ہے بلکہ عوام کی اصلاح پر بھی توجہ دے اور ان کے حقائد کو مضبوط کرنے کے لئے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے اس سے پہلے جامعہ کے روح روہ مولانا محمد آقل قاسمی محتمی و شیق الحدیث جامعہ بدر العلم گڑی دولت وصدر رابطہ مدارس مغربی یو پی زون نمبر تین نے اجلاس کے اہداف و مقاصد بیان کیے اور تمام مہمانان کرام و ذمہ دارہ نے مدارس کا استقبال کیا نیز انہوں نے خطبہ صدارت پیش کرتے ہوئے سابقہ سالوں کے کارگزاری پیش کی اور زون کی پوری صورتحال اور آئندہ کے لئے لحے عمل تمام ذمہ دارہ نے مدارس کے سامنے پیش کیا اس کے بعد مولانا ڈاکٹر عبد المالک مغیسی سیکریٹری رابطہ مدارس زون نمبر تین نے نیز انہوں نے وقت بورڈ کے مسئلے پر گفتو کی اور علماء کو حسانی متوجہ کرایا مولانا سجد حبیب اللہ مدنی نے اساتزہ و سمداران کی صفات اور ان کے طرح سے سندگی پر روشن ڈالی ساتھ ہی مدارس کے خارجی و داخلی نظام کو مضبوط بنائے جانے اور آپسی اختلاف ختم کرنے پر زور دیا مفتی شریف خان نازم عمومی مغربی یو پی زون نمبر تین معلیم کی سمداری و صفات پر سیر حاصل گفتو کی آخر میں بدستر علماء مشترکہ امتحانات میں پوزشن لانے والے طلباء کو نقد عنامات و اسناس سے نواسا گیا اجلاس میں ظلہ سہارنپور و شاملی سے تمام مربوط مدارس کے سمداران و مندوبین حضرات نے شرکت کی اور اجلاس سے مستفید ہوئے وہیں ایک بڑی ریپورٹ میں آپ تمام حضراتی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ ملک میں کہاں کہاں فیلی ہوئی ہے وقت بورڈ کی دورت جانیے اہم تفصیلات اس کی تفصیلات ملک میں وقف املاک اور ان کی حیثیت جاننے کے لیے بنائے کے ویب سائٹ میں درج ہیں اس ویب سائٹ پر وقف کی جائداد غیر منقولہ اور منقولہ جائدادوں کی تفصیلات دی گئی ہے حکومت نے وقف ترمیمی بل دوہزار چوبیس کو پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس میں پیش کیا تھا لیکن اپوزشن کی شدید مخالفت کے بعد حکومت نے اسے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی جی پی سی کے بعد بھیجنے کا فیصلہ کیا اکتیس رکنی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی نے اس بل کی مخالفت کرنے والوں کو مسلم مخالف قرار دیا اپوزشن جماعتوں کا الزام ہے کہ حکومت نے اس سلسلے میں مسلمانوں کو اعتماد میں نہیں لیا ہے کہا جا رہا ہے کہ ریلوے اور فوج کے بعد ملک میں سب سے زیادہ زمین وقف بورڈ کے پاس ہے ان کی تخمینہ قیمت تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار کروڑ روپے ہیں آئیے جانتے ہیں کہ اس وقت ملک میں وقف کے نام پر کتنی جائدادیں ہیں اور یہ کس ریاست یا مرکز کے زیرے انتظام علاقے میں ہیں انڈی ٹی وی ہندی کی ویب سائٹ پر شاہر ایک ریپورٹ کے مطابق اس کی تفصیلات ملک میں وف املاک اور ان کی حیثیت جاننے کے لیے بنائے گئے ویب سائٹ میں درج ہیں اس ویب سائٹ پر وقف کی جائداد غیر منقولہ اور منقولہ جائدادوں کی تفصیلات دی گئی ہیں اس کے مطابق ملک میں تین لاکھ چھپن ہزار سینتالیس وف املاک ہیں غیر منقولہ وقف املاک کی تعداد آٹھ لاکھ بہتر ہزار تین سو چوبیس ہے اس ویب سائٹ کے مطابق اب تک وف کی تین لاکھ انتچس ہزار نو سو پچانوے جائدادوں کا ڈیجیٹل ریکارڈ تیار کیا جا چکا ہے اگر ہم وقف املاک کی بات کرے تو اتر پردیش سنی سنٹرل بورڈ اور وقف کے پاس ملک میں سب سے زیادہ وقف املاک ہیں ان کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار سات سو پینٹس ہے وف املاک کی سب سے کم تعداد کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ چندگر وقف بورڈ کے پاس ہیں ان کے پاس صرف تین تیس وقف املاک ہے اگر ہم ملک میں موجودہ وقف کی غیر منقولہ جائدادوں کی بات کرے تو اس معاملے میں بھی اتر پردیش سنی سنٹرل بورڈ اور وقف سب سے آگے ہیں ان کے پاس دو لاکھ سترہ ہزار ایک سو اکسٹھ گیر منقولہ جائدادیں ہیں دوسرے نمبر پر مغربی بنگال بورڈ اور وقف کے پاس اسی ہزار چار سو اسی وقف جائدادیں ہیں دادر نگر حویلی میں سب سے کم جائداد ہیں ملک میں وقف کی غیر منقولہ جائدادوں میں سے صرف تین لاکھ انتالیس ہزار پانسو پانچ جائدادوں پر کوئی تجاوزات ناجائز قبضے نہیں ہیں اس کے ساتھ یہ تیرہ ہزار دو سو دو جائدادیں قانونی چاروجوئی میں فسی ہوئی ہیں ان میں داخلی اور خارجی معاملات شامل ہیں جبکہ اٹھاون ہزار آٹھ سو چھانوے جائداد تجاوزات کا شکار ہے اس کے علاوہ بورڈ کے پاس چار لاکھ چھتیس ہزار ایک سو انہتر جائدادوں کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہیں اور چوبیس ہزار پانسو پچاس دیگر کے زمرے میں ہیں منقولہ جائدادوں کے معاملے میں تمیلناڈو بورڈ آف مسلم وقف سب سے آگے ہیں ان کے پاس آٹھ ہزار چھسو پانچ منقولہ احساسے ہیں اس ویب سائٹ کے مطابق میں زورم ناگا لینڈ اور سکم میں کسی بھی قسم کی کوئی وقف جائداد نہیں ہیں وقف کیا ہے وقف کا مطلب ہے کہ اللہ کے لئے وقف جائداد اب دیکھیں کہ وقف کس جائداد کو کہتے ہیں در حقیقت کوئی بھی منقولہ یا غیر منقولہ جائداد وقف ہو سکتی ہیں یا کی جا سکتی ہیں اگر کسی شخص کے پاس ایک سے زیادہ مکانات ہو تو وہ اسے آتیا کر سکتا ہے وقف کر سکتا ہے اگر کوئی شخص اپنی مل کے جائداد میں سے کوئی یا ایک یا تمام جائداد وقف کرنا چاہے تو وہ شخص اپنی وسیعت میں لکھ سکتا ہے کہ اس کی وفات کے بعد اس کے افراد خاندان وقف جائداد کو استعمال نہیں کر سکتے بلکہ وقف املاک کو چلانے والے ادارے اب اس کا استعمال کریں گے وقف جائدادوں کے انتظام و انسلام کے لئے وقف بورڈ تشکیل دیا گیا ہے یہ مقامی اور ریاستی سطح پر بنائے جاتے ہیں اتر پردیش اور بیہار جیسی ریاستوں میں شیعہ اور سنی وقف بورڈ الگ الگ ہیں ریاستی وقف بورڈ وقف املاک کی دے اقبال ان سے ہونے والی آمدنی وغیرہ کا حساب رکھتے ہیں جبکہ مرکزی سطح کی سینٹرل وف کونسل ریاستوں کے وقف بورڈ کو رہنما خطوط دیتی ہے وفقہ استعمال کیسے ہوتا ہے ملک بھر میں بنائے گا کہ قبرستان وقف اراسی کا حصہ ہے ملک کے تمام قبرستانوں کی دے اقبال وقف بورڈ کے ذریعے کی جاتی ہیں اس وقت ملک میں تیس وقف بورڈ ہیں یا وقف بورڈ وقف ایک انیس سو پچانوے کے تحت کام کرتے ہیں یا بورڈ وقف املاک پر سماجی بحبود کے لیے بنائے گئی اسکولوں کالیجوں اسپتالوں ڈسپنسوروں اور مسافر خانوں کی بھی حمایت کرتے ہیں ملک میں وقف املاک کے لیے نئے قانون بنانا انیس سو تیرہ میں شروع ہوا تب سے وقف بورڈ سے متعلق قانون میں وقتاں فوقتاں کئی ترامیم کی جاتی رہی آخری ترامیم دو ہزار تیرہ میں ہوئی تھی سپریم کورڈ نے وقف سے متعلق اپنے انیس سو اٹھانوے کے فیصلے میں کہا تھا کہ ایک بار وقف کی گئی جائداد ہمیشہ کے لیے وقف رہتی ہیں اسے منشائے وقف کہتے ہیں اور منشائے وقف کی خلاف ورزی کسی صورت میں نہیں کی جا سکتی ہیں ناظرین و سامعین ان ریپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر تمام تاثرین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ